رحمت الرحیم خاتن وزرات نیا زاویہ کے آفس سے لائف سیشن میں اختر ابباد کا سلام قبول کیجئے نیا سوال ہے وہ لیتے ہیں تو پھر ہم آگے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر بہت پیاری بات کیا آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی سر 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 ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں ایسی میرا دل چاہا کہ میں آپ سے شیئر کروں مجھے پتا ہے آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے لیکن میں بہت فین ہوں آپ کی سر مجھے شوق تھا بڑا میرین آٹھارہ سال کی عمر میں ہو جائے شادی میں بڑی ویلنگ تھی میرا کوئی وہ نہیں تھا لائکنس کہیں پر بھی بس ایسے ہی ایک بیٹھے بیٹھے خوابوں خیالوں کے شہزادوں میں ہوتی ہیں نا لڑکیاں تو میں ایسی ہی تھی جب سے مطلب میں بڑی ہوئی تھی جوان ہوئی تھی تو میں یہی سوچتی رہتی تھی اور آس پاس کے میں نے کافی دیکھے بھی تھے کہ اچھی زندگی گزرتی ہے تو بہت میں کہتی تھی بھی میرا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے پڑھنے میں بہت اچھی تھی میں کوئی ایسی ڈکھر نہیں تھی لیکن یہ فیلنگ میرے اندر تھی بارال ایک نیچرل چیز سار اور میں ایکسپریس کر دیتی ہوں میرے یہ سوچتی کہ بجائے وائی فرنڈ بنانے کے آپ سیدھا سیدھا نکاح کرو بس جو عشق محبتیں اپنے میاں سے کرو تو میری ایمی چکچو کے ورکنگ وومین تھی ڈاکٹر تھی تو انہوں نہیں مانی کہ اتنی جلدی میں کرواؤں اس کی یہ بھی میری طرح کچھ بنے پانس سال میں نے لگایا فارمیسی میں اتنی محنت کری فائنل یر میں میرا پیمانہ لبریز ہو گیا میں نے کہا میں نے مزید نہیں گھسیٹنا اب بس ختم ہو میری شادی ہو گئی تو ہماری شادی کو سر جی دس سال ہو گئے ہیں تین بچے بھی ہیں میں نے اپنے آپ کا ویسا کا ویسا رکھا ہوا ہے کیونکہ میری امنگیں ہمیشہ سے تھی میرے اندر تو اب بھی ہیں اپنی فٹنس کا اپنی اسکن کا ہر چیز کا خیال رکھتی ہوں میں چھوٹی بھی نظر آتی ہوں اپنی ایج سے لیکن میرے میاں پتا نہیں کیوں میرے میں انٹرسٹ نہیں لیتے کہیں اور وہ نہیں ہیں مجھے پتا ہے ان کا ان پر بہت ذمہ داری آئیں گھر کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا کہوں مجھے اپنا آپ اتنا چھوٹا لگتا ہے کہ شوہر کو راضی کروں اسے بوڑھوں چلو میرے ساتھ ویڈروم میں عجیب لگتا ہے مجھے مرد کے اندر ڈیزائر زیادہ ہے زیادہ ہے زیادہ ہے سنا یہ یہ میڈیکل سائنس میں بھی پڑھائے تو بیوی کے ساتھ شو کرتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے ان کو خطرہ سرات بات سوال جو ہمارے ایوریج کیے جانے والے سوالوں سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں یہ سوال بھی اسی قبیلے کا ہے اور اسی کیٹیگری میں آتا ہے عام طور پہ مرد یہ شکایت کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شادی بوڑی ہو جاتی ہے چونکہ ان کے سپاؤس کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور وہ اس محبت اور الفت کو بے وجہ کلفت میں بدل دیتے ہیں اور ان کے اندر وہ جو تازگی ہوتی ہے وہ جو انرجی ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی سو وجوہت ہوتی یعنی عورتوں کے میں جو آپ سنے ہیں جو کانسلنگ میں یا لائپ آکے ملاقات میں یا ٹیلی فون پہ وہ بتاتی ہیں کہ گھر کے سو کام ہوتے ہیں کچن کے اور عزیزوں کے اور بچوں کے تو دھیرے دھیرے وہ انٹریسٹ لوز ہو جاتا ہے اچھا جو انٹریسٹ لوز ہوتا ہے تو ساتھی زبان بھی تیز ہو جاتی ہے زبان تیز ہوتی ہے تو کانوں کو بھی بری لگتی ہے شروع اور جو جملے کہہ جاتے ہیں وہ آپ کی روح پہ جا کے لگتے ہیں تو مرد کو بہت برا لگتا ہے لیکن یہ جو بلکل اس کے وائس ورسہ ہے کہ اگر لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مینٹین کیا اس کا مطلب وہ زندگی کی قدر و قیمت زیادہ جانتی ہے اس نے اپنے آپ کو جازب رکھا اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا اس نے اپنے آپ کو میاں کیلئے مینٹین کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی قدر زیادہ کی جانی چاہیے دیکھیں نا ہم صبح گھر سے نکلیں اور ہماری گاڑی مٹی سے اٹی ہوئی اور برا حال اور اس وقت کپڑا پھیرنے کو بھی دل نہیں کرتا پر اس میں بیٹھ کے بھی آپ کے دل پر بڑا بوجھ رہتا ہے اسی طور پر اپنے دفتر جائیں وہ بھی ساف سوسرا نہ ہو نیٹ اینڈ کلین نہ ہو تو ایک لمحے کو آپ دیکھتے ہو مہمانوں کے آنے پر آپ کو افسردگی شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ وہ up to the mark نہیں ہوتے زندگی میں جو رشتہ بھی up to the mark ہوگا جو تعلق بھی up to the mark ہوگا جس کے اندر دل کی وابستگی یا دل بستگی ہوگی جس کے اندر آپ کی روح ہوگی جس کے اندر آپ کی اونرشپ ہوگی تو اس رشتے میں جازبیت زیادہ ہوگی اس رشتے میں محبت زیادہ ہوگی اس رشتے کو تو میرے رب نے عبادت قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کے طریقے بتائے اس کی پذیرائی کے لیے دعائیں بتائیں اور خود فرشتے اس عبادت کے دوران آپ کی حفاظت کرتے ہیں پھر آپ یہ سوچیں کہ اس عبادت سے آپ کی نسل آگے چلتی ہے آپ دن بھر کے جتنے تھکے ہوئے ہوں جتنی کلفت ہوئی ہو جتنی کوفت ہوئی ہو آپ چند لمحے اپنی سپاؤس کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ گزارتے ہیں تو اللہ نے اس تعلق میں اس رشتے میں ایسا نشاہ ایسی خوبی ایسی خوبصورتی رکھی ہے دوارہ اسی کے لیے ہم پہلے سب کچھ زندگی ڈیزائن کر رہے ہوتے لیکن جیسے آپ نے کہا تو سب مرد ویسے نہیں ہیں سب مرد نہ تو ناقدرے ہیں نہ بےقدرے ہیں عام طور پر چونکہ ہم سب بھی اب دنیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مختلف رول موڈلز بھی دیکھتے ہیں مختلف لوگوں کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں مختلف اچھے چہرے دیکھتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی میں نے ایک حدیث پڑی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی تمہاری کسی خوبصورت عورت پر نگاہ پڑے اور ظاہر ہے انسان ہے تو تمہیں فوری طور پر جو بھی کر رہے ہیں وہاں سے چھوڑ کے اپنے گھر جانا چاہیے تاکہ تم اپنی اورینٹیشن ٹھیک رکھ سکو اور اپنی زندگی کی جو علفت ہے لذت ہے خوشی ہے وہ اسی جائز پیمانے میں سے چاہے جام بھر بھر کے پیو وہ تمہارے لیے رب کی نعمت ہے وہ تمہارے لیے ایک توفہ ہے لیکن جو ایسے توفیق کی بے قدری یا نا قدری کا اگر احساس آپ کے سپاؤز کو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ یا تو کہیں لفظوں میں کنجوس ہے آتے ہوئے آپ سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کچھ توفے لے آئے کبھی بنا کوئی پھول لے آئے کبھی کوئی گجرہ لے آئے کبھی آتا ہوا بنا کسی کھانے کو آرڈر کر آتا ہے آپ اگر گھر پہنچیں بیل دیں اور کچھ دیر کے بعد فود پانڈا والا بھی گھر پہنچیں تو اس لنے آپ کی بیوی کو کچھ کہے بینا وہ جو اظہار محبت ہے وہ فیل ہوگا ہم ترخواں میں پیسے اتنا کماتے ہیں تو کبھی کبھی دو چار ماہ کچھ پیسے بچا کے اس کی لئے کوئی اچھا سا خائدی کا سوٹ لینے جے ڈاڈ کی کوئی چیز لے لیجے اسے ساتھ لے جائیے یا کوئی سونے کی چیز لے لیجے بنیادی طور پہ تو اپنے سپاؤس کو زندہ رکھنا چاہیے رشتے زندہ رہتے ہیں زندہ رکھنے سے اور اگر ہم رشتوں کی زندگی کا جو آکسیجن پائپ ہے اس کے پر خود کھڑے ہو جائیں اپنے کم سہمی کی وجہ سے کبھی کبھی کم اقلی کی وجہ سے کبھی کبھی تھوڑی یوں سمجھیں کہ ووکل نہ ہونے کی وجہ سے محبت تو آپ بھی دل میں سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے وہ آپ کا ایک اچھا مضبوط اس سے رشتہ تعلق ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ جیسے مرد اگر بڑا بھی ہو رہا ہو تو بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس نے تازہ روٹی کھانے میں ملے سالان بھی گرم گرم ملے تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کو بھی محبت کی تازہ روٹی کبھی کبھی ملتی رہنی چاہیے اور کبھی کبھی کیا جب آپ دونوں بیٹھیں بات کریں تو آپ کے چہرے نہ صرف چہرے دل اور آپ کے خیالات اور آپ کے احساسات ان کو نہ صرف مجھتے میں ہونا چاہیے بلکہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور اس میں یہ کی تعلق زیادہ خوبصورت ہوگا اس سوال کو جس بہادری سے خاتون نے پوچھا اور کیا ممکن ہے بہت ساری اور خواتین نے بھی اس طرح کی بات سوچتی ہوں لیکن زیادہ کیانا مشکل ہوتا ہے ایک فطری جھجک موجود ہوتی ہے لیکن چلیں اس بہانے وہ خواتین جن کے میاں یہ بات سن رہے ہیں اور کبھی کبھی ان کے کانوں میں اپنی بیوی کی دھیمی سی یا دبی دبی سی ایک شکایت پہنچتی ہے تو اس دبی دبی شکایت کو بڑی سمجھیں اور اس پہ غصہ کرنے کی بجائے اس کا حل دیجئے اور ان کو اڈریس کیجئے تاکہ ان کی زندگی میں بھی خوشی سوکھ آرام اور آسودگی آئے انہیں یوں اپنا چھوٹا محسوس نہ ہو کہ اپنی خواہش کو ہمیں کہنا پڑا جبکہ اس خواہش کو تو بنا کہے آپ کو نہ صرف سننا چاہئے ماننا چاہئے قبول کرنا چاہئے بلکہ بہت عزت اور محبت کے ساتھ اس کی تقمیل بھی کرنی چاہئے اخترباز کو اس سیگمنٹ سے اجازت دیجئے اسلام